اسلام علیکم ناظرین اشتف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں آذر ہے ناظرین اکرام گزشتہ چند سالوں سے اس ناچیز نے سوشل میڈیا پر لیکٹرونک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر خواتین کے حقوق کے لیے ایک آواز اٹھائی ہوئی ہے اور اس آواز میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بیہ کے نام پہ تملیق کے نام پہ ہبا کے نام پہ گفٹ کے نام پر بہنوں کو ہی کیوں محروم کیا جاتا ہے تو گیرہ اکتوبر کو یہ فیصلہ سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی سنایا کہ ہر بار بہن ہی کیوں گفٹ دے سپریم کورٹ نے زیتون بی بی کو چھالیس سال بعد وراثتی حق دلا دیا بہنوں کو بہنوں سے جو ہے وہ حصہ لے لی بہنوں سے بیک اپنا گفٹ کروا لیا گیا تھا بھائی نے اور بھائی زمین پر قابض تھے جداد پر قابض تھے تو عدالت سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو بہن کو اس ساتھ دلوا دیا اور یہ کہا ہے کہ بہن ہی گفٹ ہوا ہوا ہے انہوں نے کہا جی بہن ہی آخر کیوں گفٹ دے کم سن بہنیں ان سے کوئی کنٹریکٹ کروایا جائے بلکہ بہنیں کم سن چھوٹی عمر میں بھی ہوں یا بڑی عمر میں ہوں پریشر میں ہوتی ہیں یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اور یہی بات سپریم کورٹہ پاکستان کے عونربل جج جناب قاضی فائز عیسیٰ نے دوزار انیس دوزار بیس دوزار اکیس میں لا تعداد جیڈمنٹ میں کہا ہے جو میری ویڈیوز میری یوٹیوب پر موجود ہیں کہ ہبا کے نام پر تملیق کے نام پر بے کے نام پر دسپرداری کے نام پر کسی کو بھی اگر خاتون کو یا مرد کو کیا جاتا ہے ڈپرائیب تو وہ نل انڈ وائڈ ہے وہ غیر قانونی ہے تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی وہی بات کی جو بات میں نے کافی عرصے سے اٹھائی ہوئی ہے کہ ہر بار بہن ہی کیوں گفت دے یہ عونربل جسٹس اجازو لحسن صاحب نے اور جسٹس منی بختر صاحب نے اس کیس کو سنا اجازت دیجئے اللہ حافظ